بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ان باتوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو آگے پہنچاتا ہے روز قیامت ان کے چہرے جو ہیں وہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے اس لیے اللہ سے دعا کر کے آج کا سبق شروع کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے چہروں کو چمکتا دھمکتا رکھے چوتھا پارا جو ہے یہ دو چیزوں پر دو صورتوں کی اوپر ہے ایک آل عمران جو ہے وہ کانٹینیو کر رہی ہے پیچھے سے اور پھر سورہ نسا جو ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ بڑی اہم ہے نسا عورت خاتون کے بارے میں ایک پورا سورہ جو ہے اس کے حقوق کے بارے میں آپ سوچئے کہ اس کے باوجود اگر ہم آٹھ مارچ کرتے ہیں تو پھر ہمیں تھوڑی سی حیاء کرنی چاہیے آل عمران کے اندر جو آخری سبجیکٹس ہیں اس کے اندر بنیادی طور پر آخر اصل نیکی کیا ہے یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ نے لٹھے کے کپڑے پہنے ہو اور آپ جمعہ پڑھنے جا رہے ہو آپ اللہ واسطے جو کام کر رہے ہو جو جس کا حصول جو وہ صرف نبی کی محبت اکتبا اور اللہ کی خوشنودی جو ہے وہ یہ ہے وہ اصل نیکی پھر اس کے بعد ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ بدی سے روکتی ہیں اور نیکی کا حکم دیتی ہیں یہ کام صرف تبلیغ کا نہیں ہے یہ تبلیغی جماعت کا نہیں ہے یہ ہر مسلمان کا ہے اس بات کی اوپر اللہ نے بڑا زور دی ہے پھر اس میں ایک اشارتاً بات کی گئی ہے بدر کی جنگ کی لیکن جو معاملہ خدا کہنا چاہتا ہے وہ جنگ اہد کا ہے اہد میں اور بدر میں فرق کیا تھا بدر کے اندر تین سو تیرہ لوگ تھے لیکن تین سو تیرہ نے نو سو لوگوں کو کس بری طرح سے ہرایا تھا اس بات کو یاد رکھتے ہوئے تیری تین ہزار لوگوں کا ساتھ ساڑھے ساتھ سو مسلمانوں کے ساتھ جب مقابلہ پڑا تو اللہ کے رسول کا حکم تھا اب یہ باترہ غور سے سنیے گا اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ اس پہاڑی پہ پچاس یہ جو تیر انداز ہیں یہ بیٹھے رہیں گے کچھ ہو جائے جب تک میں نہیں کہوں گا انہوں نے یہاں سے نہیں ہٹنا لیکن وہ جو صاحب بیٹھے تھے وہاں پہ ان کا یہ خیال ہوا کہ جب قریش بھاگنے لگے کہ اب ہم مالِ غنیمت کے لیے نکل آئے ہیں اب ہم جیت چکے ہیں خالد بن ولید نے اب اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ اسی پہاڑی کی طاق میں بیٹھے تھے جب یہ مسلمان پہاڑی سے نیچے اترے تو خالد بن ولید پیچھے سے آیا اور مسلمانوں کو پیچھے سے اس نے وار کیا جو بڑا ظالم وار تھا اس میں مسلمانوں کا شدید ستر مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تعقید کی کہ جب نبی کوئی حکم دے دے نبی کوئی حکم دے دے نبی کوئی حکم دے دے تو آپ نے اس حکم کو این اسی طرح اکتبا کرنا ہے پھر رواہ جو جگہ ہے وہاں جا کے ابو سفیان ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے دل میں ان کے بات آئی کہ ہم واپس جائیں لیکن پھر حمد نہیں پڑی اللہ نے دل کو بدل دیا یہ اللہ کے دل بدلنے کا انداز تھا جس سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اس میں ستر شہید مسلمانوں کو دفن کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ سمام صحابہ جو ہیں وہ اب واپس جائیں گے اور قریش پہ پھر حملہ کریں گے وہ اپنی زخمی جسموں ٹانگوں ہاتھوں ٹوٹے اسلے کے ساتھ سب تیار ہو گئے کیونکہ ہمیں احساس تھا غلطی کا کہ ہم جائیں گے اور ماریں گے لیکن پھر اللہ نے اس ارادے کو بدل دیا اور مسلمانوں کو ایک چھوٹے سے چھوٹی سی شکست فیز کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی دی اور یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب نبی کوئی بات کہہ دے تو نبی اپنی زبان سے تو نہیں کہتا یہ خیال اور یہ زبان صرف اللہ کی ہوتی ہے پھر سورہ نسا جو ہے اس میں چار سبجیکٹس ہیں جن کو بہت تفصیل سے ڈبیٹ کیا گیا ہے پہلا ہے یتیموں کے حقوق یتیم کا مال کھانا آگ سے پیٹ بھرنا یہ آگ دنیا کی آگ نہیں ہے یہ قیامت کی یہ دوزق کی آگ ہے یتیم کا مال نہیں کھا سکتے اس کا حق نہیں مارا جا سکتا یہ یتیم کا ایک بہت بڑا جو یتیم نہیں تھے ویسے غریب تھے ان کا حق نہیں تھا اس وقت قریش میں تو یتیم کے حق پہ جب اللہ بات کرے تو آپ سوچیں کہ لوگوں کے پیٹ میں کتنا مڑوڑ اٹھا ہوگا وہاں پہ پھر ازواج کی تعداد یعنی بیویاں جو ہیں وہ چار ہوں گی کیونکہ اس زمانے کے اندر تو زندہ بیوہ کا ایک رواج تھا لوگ شادیاں کر کے چھوڑ دیتے تھے نہ طلاق دیتے تھے نہ خلا کا نظام تھا اور تعداد متعین نہیں تھی اللہ نے تعداد کو متعین کی یہ بڑا اہم موضوع ہے تاکہ یہ الزام جو ہے یہ مسلمانوں کو ڈیفنڈ نہ کرنا پڑے کہ جناب چار شادی ہیں آپ کے پچاس شادیوں سے چار شادیوں کا تعین کیا اور پھر اس کے بعد شرطیں لگائیں کہ اس میں حقوق کیا ہوں گے تمام کے حقوق کیا ہوں گے کسی کی طرف جو فرض ہے کسی بھی شوہر کا وہ کیسے پورا ہوگا اس پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہ میرا دل آئیشہ کی طرف جھکتا ہے جس پہ میرا کابو نہیں ہے تو میری اس پہ پکڑ نہ کرنا پھر اس میں عورتوں کی وراست کا میراست کا بہت بڑا ایک چپٹر ہے جس کو ڈسکس کیا گیا ہے کیونکہ خواتین کا تو کوئی میراست تو ہونا دور کی بات ہے ان کو پیدا ہوتے ہی دفن کرنے والے زمانے میں جب جائداد میں ان کا حصہ قائم کیا گیا ہے تو پھر آج کہ ہمارے جو عمرہ اور ذمہ داران لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ حضور اکدس میراست یہ نہیں دوگے تو پھر میراست کا حساب قبر میں جا کے دوگے پھر اس کے بعد محرم اور غیر محرموں کا جو سلسلہ ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا ڈیبیٹ ہے ہمارے استاد وہاں پہ نظر نہیں آتے ان کے لہجے میں ڈاکٹر اسرار صاحب تو پھر تھوڑی سی میری مجبوری ہے مجھے تعریف ضرور کرنی پڑے گی شجاعت بھائی جو ہیں یہ اپنے استاد کی طرح اسرار صاحب کی طرح بنتے چلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کلام کو اور ان کے علم میں اضافہ کرے اور قبول کرے آئیے شیخ صاحب سے تفسیر بارہ نمبر چار سنتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم تنالوا بالرح حتی تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمدی وعلا آل محمدی وبرک و سلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقہ قولی واجعلی وزیرم من اہلی آمین یا رب العالمین ناظر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام تعلیمات قرآن میں خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو آپ کے علمے ہیں کہ ہر نشست میں قرآن حکیم کے ایک پارے کے مضامین کا جائزہ ہم لیتے ہیں اور اہم ہدایات کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تعلیمات قرآن سریز میں آج انشاءاللہ پارہ نمبر چار یعنی چوتے پارے کا ہم مطالعہ کریں گے آئیے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تعرف آپ کے سامنے رکھتے ہیں تعرف کے حوالے سے پہلی بات ہے قرآن قریم کے پارہ نمبر چار کا مطالعہ یہ نکتہ ہمیشہ پہلے ہی بیان ہو جاتا ہے اگلا نکتہ ہے تعرف کے حوالے سے سورہ علمران رکو نمبر دس تا بیس یعنی آیات بانوے تا دو سو کا مطالعہ پیش خدمت ہوگا انشاءاللہ یعنی یہ آیات ہیں علمران کی بانوے تا دو سو جو چوتے پارے میں شامل ہیں اس کے علاوہ سورت النساء رکو نمبر ایک تا تین یعنی آیات ایک تا تئیس کا بھی ہم مطالعہ کریں گے اور یہ سورہ نساء چوتے ہی پارے میں اس کا آغاز ہو جاتا اور اس کی تئیس آیات چوتے پارے میں شامل ہیں اس کے بعد مقاصد مطالعہ کی طرف چلتے ہیں یعنی لرننگ اوبجیکٹفز کیا ہیں یہ ہمیشہ سیم رہتے ہیں ہمارے ہر پروگرام میں اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ نکات کی صورت میں پارے کا ایک اوورویو ہمارے سامنے آ جائے پھر منتخب آیات کا مطالعہ چن آیات کا ہمیشہ انتخاب کیا جاتا ہے ہر پروگرام میں سے جن میں اکثر ہمارے لئے عملی رہنمائی اور ہدایات کا سامان ہوتا ہے مزید براہ زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ ہمیشہ ہم کرتے ہیں کیا کرنے کے کام اور کن کام اس سے روکا گیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ان کا بیان بھی آج چوتے پارے کے فارے سے آپ کے سامنے رکھیں گے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور چوتے پارے کے مضامین کا جائزہ شروع کرتے ہیں آل امران کی آیت انبر بانوے سے چوتے پارے کا آغاز ہوتا ہے لکھا ہے نیکی کا مظہر اول محبوب شیع کا انفاق یہاں بتایا گیا کہ نیکی مکمل کب ہوگی جہاں تم اپنی محبوب تنی شیع کو اللہ کی راہ میں خرج کرو اللہ ہمیں انفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے پھر آیات تیرانوے تا پچانوے من گھڑت بات اللہ کی طرف منسوب کرنا ظلم ہے یہ اہل کتاب خصوصاً یہود کی بھی حرکتیں تھی من چاہی باتوں کو دین کی طور پر اختیار کرتے اور کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ بات ظلم ہے پھر آیات چھانوے تا ستانوے عظمت کعبہ اور فرضیت حج پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہوا مقرر ہوا وہ خان کعبہ اور صاحب ستات لوگوں پر حج کی فرضیت کا بیان آیا ہے اس کے بعد آیات اٹھانوے تا ایک سو ایک اہل کتاب کی مسلمانوں سے دشمنی اس کا تذکرہ ہوا پھر آیات ایک سو دو تا ایک سو چار فوز و فلاح کیلی سہ نکاتی لا یعمل بڑا جامع مقام اس پر آگے بھی ہم بات کریں گے تقوی اختیار کرے ہر بندہ مومن قرآن کی رسی کو تھامو اور دوسروں کو مل جل کر نیکی کے دعوت دو بدی سے روکو یہ تین ذمہ داریاں امت کی بیان کی گئی ہیں اس کے بعد آیات ایک سو پانچ تا ایک سو نو روز قیامت کچھ چہرے روشن اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اللہ ہمیں روشن چہرے عطا فرمائے پھر آیت نمبر ایک سو دس مقصد امت امر بالمعروف ونہی عن المنکر اس امت کو کیوں برپا کیا گیا نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنے کے لیے اس کے بعد سور عالمران کی آیات ایک سو گیارہ تا ایک سو بارہ امت ذلیل و رسوہ کیوں ہوتی ہے جب امت امت والی ذمہ داری کو ادا کرنا چھوڑ دے تو ذلت اور رسوہ اس کا مقدر بنتی ہے آج بھی امت کی جو صورتحال ہے اس کا جواب اس مقام پر قرآن دے رہا ہے اس کے بعد آیات ایک سو تیرہ تا ایک سو پندرہ ذلیل و رسوہ امت میں بھی صالحین کا گروہ ہوتا ہے یہ قرآن کا توازن ہے کہ اگر کچھ خیر بدترین لوگوں میں بھی کچھ لوگوں میں موجود ہے تو قرآن اس کو بھی ہائلائٹ کرتا ہے اور دعوت دین کے والے سی نکتہ بڑا قیمتی ہے کہ سامنے والے کی خوبیوں کو بھی آشکارہ کیا جائے اس کا ذکر کر کے ان کی دل جوئی کر کے ان تک دعوت پہنچائی جائے اس کے بعد آیات ایک سو سورہ تا ایک سو بیس اہل کتاب دشمن ہیں ان سے دلی دوستی مت کرو یہ بات تیسرے پارے میں بھی آئی تھی یہاں بھی آئی کہ دلی دوستی مسلمان کی فقط مسلمان سے ہو سکتی ہے کافروں سے دلی قلبی دوستی سے روکا گیا ہے اس کے بعد آیات ایک سو اکیس تا ایک سو ستائیس اللہ کی طرح سے نصرت کی بشارت اہل ایمان جو ڈٹے رہیں اللہ کے دین کے لیے اور پھر غزوہ اہد کا بیان بھی یہاں پر شروع ہوتا ہے تو اللہ کی خاطر مخلص ہو جاؤ تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی اللہ کی نصرت تمہارے شامل حال ہوگی اس کے بعد آیات ایک سو اٹھائیس سا ایک سو انتیس ہدایت دینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے جس کو چاہے ہدایت دے دے جس کو چاہے گھمرا کر دے یہ اختیار بندوں کا نہیں اللہ کا ہے ناظر کرام اس کے بعد سورہ علی مراند کی آیت امبر ایک سو تیس سودے مرکب یعنی کمپاؤنڈ انٹرس کی حرمت البقرہ میں سودے مفرط یعنی سمپل انٹرس کی ممانعت بھی ہے وہ آیات بعد میں آئی یہ آیت پہلے آئی تھی انٹرس جو کہ کمپاؤنڈ ہے پہلے اس کی ممانعت اور پھر سودے مفرط یعنی سمپل انٹرس کی ممانعت قرآن البقرہ میں عطا فرمائی پھر آیات ایک سو اکتیس سا ایک سو تیس اہل ایمان کے لیے قیمتی ہدایات اور یہ بھی بتایا گیا کہ جنت والوں کی صفات کیا ہوتی ہیں آیات ایک سو چونتیس سا ایک سو چھتیس متقین کون ہیں متقین کی صفات بیان کی گئی اور جنت والوں کا بھی ذکر ہوا ہے پھر آیات ایک سو سنتیس سا ایک سو اٹیس حصول ہدایت کے دو ذرائع بیان ہوئے تاریخ سے عبرت اور آیات قرآنیہ سے فیض آیات قرآنی سے ایمان ملتا اور بڑھتا ہے اور تاریخی واقعہ جو قرآن بیان کرتا ہے اسے عبرت کا بھی سامان ہوتا ہے پھر آیت نمبر ایک سو انتالیس مسلمانوں کا عروج ایمان سے مشروط ہے قلبی حقیق ایمان دلوں میں ہو تو اللہ فرماتے تم ہی غالب رہو گے آیات ایک سو چالیس سے ایک سو تینتالیس اہل ایمان ہمت نہ آرے غزبہ اہد کا بیان ہے مسلمانوں کو پھر نقصان بھی اٹھانا پڑا اس وقتی نقصان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ تسلی دیرے ہمت نہ ہارو تم نے بھی تو بدر میں ستر ان کے قتل کیے تھے آیت نمبر ایک سو چواریس سورہ عمران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن سے وابستگی رکھو اللہ کے دین کی نصرت میں لگے رہو آیت نمبر ایک سو پینٹالیس موت کا وقت تیش شدہ ہے ایسے نہیں کہ قتال کے میدان میں اتر ہی کر موت آئے گی بلکہ جو جہاں ہے اس کو اس کے وقت پر ہی معین موت آ جائے گی آیات ایک سو چھاریس سا ایک سو اٹالیس اللہ والے اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اللہ والے میدان عمل میں اترتے ہیں باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی کرتے ہیں اور جنگ کا موقع آتا ہے تو جنگ بھی کرتے ہیں البتہ اللہ والوں کی جنگ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہوا کرتی ہے پھر آیات ایک سو ایک سو اکاون کافروں کا مشن مسلمانوں کو ایمان کی دولت سے محروم کرنا خصوصاً یہود کا معاملہ کہ جو ہمارے استار ڈاکٹر اسرارم صلی اللہ علیہ کے بقول اگر ایک بلی کی دم کٹ جائے وہ چاہے گی تو وہ چاہے گی باقی ساری بلیوں کی دم کٹ جائے اگر ایک بلی کی دم کٹ گئی واپس تو نہیں آ سکتی نا اب وہ بلی چاہے گی سب کی کٹ جائے کیوں اس کی کٹیوی نمائن ادھر آ رہی ہے تو یہود تو ایمان سے دور ہو گئے اب چاہتے ہیں مسلمانوں کو ایمان سے دور کر دیں معاذ اللہ اس کے بعد آیت نمبر ایک سو باون نظم کی خلاف ورزی فتح شکست میں بدل گئی غزو اہد کا بیان ایک خاص مقام پر کچھ ساتھیوں کو نبی علیہ السلام نے متعین کیا اور وہاں سے ہٹنے سے منع فرمایا کہ خطا ہوئی اور پھر ستر مسلمان شہید ہوئے نظم دسپلن کی خلاف ورزی ہوئی مقامی ایک امیر جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مقرر کیا تھا جب ان کی بات نہیں مانی گئی تو پھر یہ خلاف ورزی کے نتیجے میں ایک بڑا نقصان اٹھانا پڑا اس کے بعد آیت نمبر ایک سو تیری پن مشکلات پر مشکلات کی حکمت تاکہ تم اور کندن بن سکو مشکلیں اتنی پڑی مجھ پے کے آسان ہو گئیں مسائف سے گزار کر تربیت کرائی جا رہی ہے آیت نمبر ایک سو چوون موت کا وقت ہی نہیں جگہ بھی تیہ ہے قرآن کہتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی پھر آیت نمبر ایک سو پچپن بزلی گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے یہ گناہوں کی نحوست ہے جو آدمی کو بزدل بنا دیتی ہے گناہ ایمان کو کم یا ختم کر دیتا ہے اور جب ایمان دل میں نہیں تو بندہ پھر باطل کے مقابلے میں واقعاتاں کھڑا نہیں ہو سکتا اس کے بعد آیات ایک سو چھپن تا ایک سو اٹھاون اللہ کے راستے کی موت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے جو اللہ گرہ میں قتل یعنی شہید ہو گیا اس کو تو قرآن کہتا ہے حیات جاویدہ عطا ہوتی ہے آیت امبر ایک سو انسٹھ ہے امیر جماعت کے لیے ہدایت خطاب اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہے مگر ہر دور کے اہل ایمان کے جو ذمہ داران ہیں ان کو ہدایت دی جاری ہے لنتا لہم نرمی کا معاملہ کرنا اور لوگوں سے درگزر کرنا ساتھیوں کو مشورے میں شامل کرنا تاکہ سینس آف پارٹسپیشن ان کے اندر ڈیولپ ہو پھر آیت امبر ایک سو ساٹھ فیصلہ کن شے اللہ کی مدد ہے اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا قرآن کے ہاتھ اس مقام پر اور اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ تم سے ہٹا لے تو پھر بتاؤ اس کے بعد کون تمہاری مدد کرے گا پھر آیات ایک سو ایک سٹھ تا ایک سو تری سٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور اخلاص مسلم ہے آپ تو اللہ کے پیغمبر خطاؤں سے بھی پاد اور سب سے بڑھ کر اللہ کے فرمہ برداری کرنے والے اور آہل ایمان کے ساتھ اندہ رویہ اختیار کرنے والے آپ کے اخلاص کا ذکر ہوا پھر آیت نمبر ایک سو چو سٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صالحین کے جماعت کیسے تیار کی چار باتوں کا ذکر آیا قرآن کی آیات کی تلاوت قرآن کے ذریعے تسکیہ قرآن کے احکام کی تعلیم اور لوگوں کو حکمت اور دانائی کی باتیں جو قرآن نے بیان فرمائی وہ سکھانا قرآن کے ذریعے محنت کر کے صحابہ کی وہ جماعت اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیار کی جو بدر میں بھی اتری اور اللہ نے ان کو غلبہ دین کے لیے قبول فرمایا جد و جہود کے لیے اور اللہ نے ان کی نصرت بھی فرمائی پھر آیات ایک سو پیسٹھ تا ایک سو اٹھ سٹھ اہد میں شکست کی وجہ اور حکمت وجہ تو ایک یہ بھی تھی کہ اپنے مقامی امیر کی بات نہ مانی لیکن حکمت کیا تھی ایسا موقع آیا تبیہ تو ستر صحابہ شہید ہوئے یہ مواقع آتے ہیں تو جامع شہادت نوش کرنے کا موقع بھی ملتا ہے پھر آیات ایک سو انتر تا ایک سو اکتر شہداء کے لیے انعامات اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید ہو جانے والوں کو ہمیشہ کی زندگی عطا ہوتی ہے اور اللہ کے ہاں سے انہیں رزق بھی عطا ہوتا ہے ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر پھر آیات ایک سو بہتر تا ایک سو اٹھتر زخموں سے چور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی جردہ تو بہادری وقتی طور پر ایک مقصان اٹھانا پڑا مگر صحابہ سنبھلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی قیادت میں اوپے کفار کا انہوں نے پیچھا بھی کیا ہے پھر آیت نمبر ایک سو اناسی ون سیونٹی نائن آزمائش مومن اور منافق کو جدا کر دیتی ہے یہی اوہت کا میدان تھا مشہور بات ہے تو یہ ایسے مواقع آتے تو کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہوتا ہے ایمان والے اور منافقین جدا جدا ہو کر سامنے آ جاتے ہیں اس کے بعد اگلا مقام اور اگلی آیت آیت نمبر ایک سو اسی عالم ران بخل روز قیامت گلے کا توق ہوگا یہ یہود کی طرف بھی اشارہ اور وہ لوگ کے جو مال بچا بچا کر رکھیں اللہ کی راہ میں خرش نہ کریں کل یہ گلے کا توق ہوگا جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہوگا پھر آیات ایک سو اکیاسی تھا ایک سو چوراسی یہود کی گستاخیاں اور جھوٹ جھوٹے دعوے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی اور آپ کے خلاف سادشیں بھی اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اللہ فقیر ہو گیا ہے اللہ ہم سے پیسہ مانگتا ہے انفاق مانگتا ہے معاذ اللہ سمع معاذ اللہ ایسی کفریہ باتیں ان کی زبانوں پر آئیں یہود کا ذکر ہوا آیت نمبر ایک سو پچاسی اصل کامیابی جہنم سے نجات ہے بتائے گیا جو جہنم سے بچائے گیا اور جنت پر داخل کیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہوا اللہ ہم سب کو یہ کامیابی عطا فرمائے اس کے بعد سورہ عمران کی آیت نمبر ایک سو ستاسی اہل کتاب کی اللہ کی کتاب سے بے وفائی اللہ کی کتاب کو فراموش کر ڈالا اور اللہ کے غضب کا وہ شکار ہوئے پھر آیات ایک سو اٹھاسی تا ایک سو نواسی تعریف و تحسین کی خواہش عذاب سے دو چار کر دے گی یہ یہود کا ذکر ہے کہ عمل تو کچھ کرتے نہیں مگر چاہتے ہیں کہ تعریفیں ہوں اور ان کی تحسین کی جائے نا کردہ عامال جو نیکیاں کی بھی نہیں ان پر بھی چاہتے ہیں ان کی تعریفیں کی جائیں تو ان کے لیے عذاب کا ڈھراوہ ہے پھر آیت نمبر ایک سو نوے کائنات کی تخلیق پر غور اللہ کی معارفت کے حصول کا دریعہ یہ آخری آیات بڑی پیاری اور جس رات نازل ہوئی رسول اللہ علیہ السلام پوری رات روتے بھی رہے عظمت الہی کا بیان بھی آخرت کی فکر کا بیان بھی اور نیک عامال کا ذکر بھی اس مقام پر آیا آیت نمبر ایک سو نوے کائنات میں غور فکر کی دعوت کہ اس سے اللہ کی معارفت حاصل ہوتی ہے پھر آیات ایک سو نوے تا ایک سو بانوے سلوک قرآنی سلوک کہتے ہیں طریقے کو راستے کو میتھرڈالوجی کو قرآن بندوں کی تربیت کے لئے کیا طریقہ دیتا ہے ذکر اور فکر اللہ کی اس کائنات پر غور فکر بھی کرنا اور کھڑے ہونے کے حالت میں بیٹھنے کے حالت میں لیٹتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرنا جب یہ دو باتیں جمع ہوں تو بندہ واقعاتاً اللہ کا بندہ بنتا ہے نظری اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی پھر آیات ایک سو تیرانوے تا ایک سو چورانوے تکمیل ایمان اور ایمان افروز دعائیں ایمان کی تکمیل کے ذکر بھی پیغمبر کی دعوت کو سن کر ایمان مکمل ہوتا ہے اور ایمان افروز دعائیں میں یہ بھی کہ اللہ نیک لوگوں کے ساتھ خاتم عطا فرما اور جو تُو نے پیغمبروں سے وعدہ فرمایا اس کو ہمارے حق میں پورا فرما پھر آیت نمبر ایک سو پچانوے قبولیت دعا کا وعدہ یہ دعا اللہ قبول بھی فرمائے گا اور اللہ نے ایمان والوں کے لئے عجر عظیم تیار بھی کا رکھا اس کا ذکر ہوا پھر آیات ایک سو چھانوے تا ایک سو اٹھانوے کافروں کی سرگرمیوں کا اثر نہ لو وقتی توپہ دنیا میں کافروں کی چلت پھرت ہے مال ہے اسباب ہیں جائدادے ہیں متاثر نہ ہونا یہ چار دن کی زندگی اس کے بعد پھرنے کے لئے عذاب یا عذاب ہے آیت نمبر ایک سو نینانوے ہیں اہل کتاب میں بھی صالحین ہیں جیسے کہ نجاشی رحمت اللہ علیہ نصارہ میں سے ایمان لے آئے ایسے لوگوں کی تحسین اور آخری آیت ہے سورہ عمران کی آیت نمبر دو سو فلائے اخروی کے لئے چار ہدایات جن کا ہم بعد میں مطالعہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی آخرت کی کامیابی کے لئے چار باتوں کا ذکر آیا نازر کرام یہ ہم نے سورہ عمران کی آیات کا تذیعہ کے سامنے رکھا اور ایک ایک نکتہ مضمون کے اعتبار سے بیان کیا اور مقصود یہ ہے کہ پارے میں جو مضامین ہیں وہ ایک اوور ویو کی صورت میں ہمارے سامنے آ جائیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں سورہ عمران کی منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں چوتہ پارہ آج ہم سمجھ رہیں اور اس میں عمران کی جو آیات ہیں ان میں سے کچھ منتخب آیات سب سے پہلے سورہ عمران آیت نمبر نائنٹی ٹو آیت نمبر بانوے اسی سے چوتے پارے کا آغاز ہوتا ہے محبوب ترین شیع کا انفاق ارشاد ہوا مؤمنوں جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہِ اللہ میں صرف نہ کروگے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکوگے اور جو چیز تم صرف کروگے اللہ اس کو جانتا ہے یہ ہے نیکی کے بیان کے تعلق سے محبوب ترین شیع کا خرچ کرنا نکتہ پیش خدمت ہے نیکی میں کمال کے لیے محبوب ترین شیع کی قربانی ضروری ہے چاہے وہ جان ہو چاہے وہ مال ہو چاہے وہ وقت ہو چاہے وہ اولاد ہو چاہے وہ صلاحیتیں ہو ان سب کو کھپانا ہے محبوب ترین شیع کو لگانا ہے تب نیکی مکمل ہوگی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اگلی آیت آیت 97 آل عمران کی فرضیت حج کا بیان ارشاد ہوا فیہی آیاتم بیناتم مقوم ابراہیم ومن دخلہ کان آمین وللہ علم ناس حج البیت من استطاع ایلہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین ترجمہ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں اس ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس کے گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اہلِ عالم سے بے نیاز ہے یہ عالم ران کی آیتمہ ستانوے نکتہ کیا ہے استطاعات کے باوجود حج نہ کرنا عملی طور پر کفر ہے زندگی میں صاحب استطاعات لوگوں پر ایک مرتبہ حج ادا کرنا فرض ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وسائل بھی عطا فرمائے آسانی بھی فرمائے لیکن جو جانتے بوشتے وسائل کے باوجود استطاعات کے باوجود حج نہ کرے وہ کافر ہے مراد عملی اعتبار سے وہ کفر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے معفوظ رکھے اور ہمیں حج کی استطاعات بھی عطا فرما دے اور ادائیگی کی توفیق بھی عطا فرما دے اس کے بعد اگلی آئے جس کے انتخاب کیا گیا ہے سورہ علیمران کے آیت نمبر ایک سو تین اللہ کی رسی قرآن اس کو تھامنے کا حکم ارشاد ہوا وَعْتَسِمُوا بِحَمْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلِيْكُمْ اِذْ كُمْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُمْتُمْ عَلَى شَفَاحُ فَرَةٍ مِّنَمْ نَادِ فَأَنَقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ ترجمہ کرتے ہیں سایت کا آل عمران آیت نمبر ایک سو تین اور سب مل کر اللہ کے ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ ناظر کرام یہ سورہ عمران کے آیت نمبر ایک سو تین کا ترجمہ ہوا مِسْأَلُكَ يَا مَنْ هُمَ اللَّهُ الَّذِينَ آئیے چند نکاح تشریح کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلا نکتہ قرآن کو تھامنے سے مراد اس کی حقوق کو ادا کرنا ہے اللہ کی رسی قرآن ہے یہ جامع ترمیزی کی روایت میں بھی بات موجود ہے اور قرآن کو تھامنے سے مراد آگے سمجھنے اس کی حقوق کو ادا کرنا قرآن کے پانچ حقوق ہیں ہمارے اصلاح ڈاکٹر اسرارم صاحب رحمت اللہ علیہ کا معروف کتابچہ بھی ہے مسلمان و قرآن مجید کی حقوق پانچ حقوق انہوں نے بیان فرمائے نمبر ایک ایمان نمبر دو تلاوت نمبر تین سمجھنا نمبر چار عمل کرنا اور نمبر پانچ پھیلانا یہ پانچ حقوق ہمیں ادا کرنے ایمان دل سے بھی تلاوت باقاعدہ باقاعدہ قرآن کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش الفرادی زندگی میں عمل کریں اجتماعی زندگی میں نافذ کرنے کی جدو جہد کریں اور چار دھانگے عالم میں سارے لوگوں تک انسانوں تک اس کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں مسید آگے لکھا ہے قرآن کو تھامنے کی برکات قرآن کو واقعاتاں تھام لیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے دشمنیاں ختم ہو جائیں گی نفرتیں ختم ہو جائیں گی آگ کے گڑے سے اللہ تمہیں بچا لے گا ہدایت تمہیں عطا فرما دے گا یہ ساری برکتیں اس ایک آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی ہیں اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر ایک سو دس جس کا انتخاب کیا گیا امت کی ذمہ داری ہیں ارشاد ہوا ترجمہ مؤمنوں جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لئے بہت اچھا ہوتا ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے اور اکثر نافرمان ہیں یہ آیت نمبر ایک سو دس کا ترجمہ مشہور آیت ہے خیر امت والی ہم خیر امت سمجھتے تو ہیں اپنے آپ کو مگر قرآن خیر امت کی ذمہ داریوں کو بھی بیان فرماتا ہے چنانچہ آگے ہم نے لکھا ہے خیر امت ہونے کے لئے ذمہ داریوں کی ادائیگی لازم ہے نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا یہ ہے اس امت کی ذمہ داری پہلے یہ رسولوں کی ذمہ داری تھی اب یہ آخری امت کی ذمہ داری ہے آگے مزید لکھا ہے آز ذلت اور رسوائی کی بنیادی وجہ ذمہ داریوں کی عدم ادائیگی ہے یہ نیک عمل کرنے کی دعوت دینا خیر کی دعوت دینا اور عمر بالمعروف کرنا نہیں ان المنکر کے فریضے کو انجام دینا آج جب امت نے اس فریضے کو ترک کیا تو جو امت کی صورتحال ہے آج کشمیر اور فلسطین اور اغوانستان اور عراق پہلے چیچنیا اور بوسنیا اور پھر اب برما اور نجانے دنیا کی کونوں میں کہاں کہاں جو ظلموں سے تب مسلمانوں پر ہو رہا ہے جو خون ہمارا پانی سے زیادہ سستہ ہو گیا اور بہایا جا رہا ہے یہ خیر امت کے ساتھ ہوتا ہے آج یہ ذلت کی بنیادی وجہ قرآن بتا رہا ہے کیا ہے یہ تم نے فریضہ چھوڑ دیا عمر بالمعروف و نہیں عن المنکر اگلی آیت اس کا انتخاب کیا گیا وہ بھی بڑا پیارا مقام ہے آیت ہے العالمران کی 159 امیر اور ذمہ داروں کے لئے ہدایت یہ امیر سے مراد کسی جماعت کا امیر ذمہ دار کہیں بھی اجتماعیت میں ذمہ دار ہوں ان کے لئے ہدایت ارشاد ہوا ترجمہ کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مہربانی سے آپ کی افتاد مذاج ان لوگوں کے لئے نرواقع ہوئی ہیں اور اگر آپ بد ہو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے تو ان کو ماف کر دیجئے اور ان کے لئے اللہ سے مغفرت مانگیے اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کیجئے اور جب کسی کام کا عظم مسمم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے ناظر کرام یہ ترجمہ سورہ العمران آیت نمبر 169 بہت قیمتی ہدایات غزوہ بدر بھی پس منظر میں ہے مگر عمومی اعتبار سے آپ کے سامنے بات کو رکھتے ہیں پہلی بات نرمی شفقت اور دعا کا اعتمام کیوں یہ سب لوگ والنٹیئرز ہیں یہ پیڈ لوگ نہیں ہیں اور جو والنٹیئرز ہوں جماعتوں کے اندر دینی جماعتوں کے اندر ان کو تو جھوڑے رکھنے کی ضرورت ہے اس کے لئے نرمی بھی شفقت بھی اور ان کے لئے دعا کا اعتمام بھی اگلی بات مشورے میں شریک کرنا کیوں تاکہ لوگوں کا احساس ہو کہ ہماری بھی کوئی حیثیت ہے اور ہمیں بھی ویٹش دی جاتی ہے ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے ہم سے بھی معلوم کیا جاتا ہے ایک سینس اور پارٹسپیشن لوگوں میں ڈیولپ ہوگا البتہ امیر مشورہ لے گا لوگ مشورہ دیں گے مگر فیصلہ امیر نے کرنا ہے اس کے تعلق سے بتایا اللہ پر توقع جب مشورے کے بعد ایک رائے قائم کر لی امیر نے تو اب اللہ کا نام لے کر اس پر عمل درامت کر ڈالے یہ جماعتی زندگی کے لیے بڑی قیمتی ہدایات ہیں جو اس مقام پر عطا کی گئی ہیں اگلی آیت سورہ الامران آیت نمبر ایک سو ساٹھ ارشاد ہوا اللہ کی مدد کے تعلق سے بات آ رہی ہے این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا اللذی ینصرکم من بعد وعل اللہ فلیتوکل المؤمنون ترجمہ اور اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے اور مؤمنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں ناظر کرام اللہ کی نصرت کے حصول کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اس حوالے سے نکتہ پیش خدمت ہے اللہ کی مدد کے حصول کا ذریعہ اس کے دین کی نصرت کرنا ہے یہ بات سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر سات میں بھی آئی ہے یہاں بتایا جا رہا ہے غالب نہیں آئے گا اللہ کی مدد کیسے ملے گی وہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آیت نمبر سات میں ہے تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا یہ آج ہمارے مسائل کا حل بھی ہے اس کے بعد آخری جس آیت کے اندخاب کیا گیا ہے وہ آل عمران کی آخری ہی آیت ہے آیت نمبر دو سو جامعہ ہدایات چار ہدایات اس مقام پر عطا ہوئیں یا ایوہ الذین آمنوا سبرو وصابرو ورابطو وَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ترجمہ اے اہل ایمان کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جمع رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کر سکو یہ چار ہدایات یہاں پر عطا کی گئیں اللہ کے خاطر صبر کرنا اور ایک لفظ آیا وَصَابِرُو آئیے اس کو سمجھتے ہیں صابرو کا لفظ مصابرس سے ہے یعنی دوسروں سے بڑھ کر سبر کرنا کافروں نے بھی تو جانے دیں ہیں باطل کے لیے میدان میں اتنے باطل کے لیے تم ان کے مقابلے میں ان سے بڑھ کر سبر کرو ایک اور بات آئی وَرَعَبِتُو اس کا ایک ترجمہ ہے مورچوں پر جمع رہنا اسلامی سرحدوں کی افادت کرنا اور ایک ہے رابطہ رکھنا یعنی آگے ہم نے لکھا ہے جمع رہنا جمع رہنے سے مراد نظم کی پابندی ہے غزوِ اہد میں نظم میں خلاف ورزی کا معاملہ ہوا تو بڑا نقصان ہوا تو جمع رہنے جڑے رہنے اور نظم کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا اور آخری ہدایت وَاتَّقُ اللَّهُ 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 کا تقوہ اختیار کرو یہ ہیں چار ہدایات اہل ایمان کے لیے بہت جامع ہدایات جو سورہ عمران کے آخر میں عطا کیے گئیں ناظر اکرام حسب معمول ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر اکرام پرگرام میں آپ کو خشامدید کہتے ہیں آج ہم تعلیمات قرآن کے اس پرگرام میں چوتے پارے کے مضامین کا متعلق کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ اگلی سورت سورت النساء کا ہم آغاز کریں آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے ربط سورت عالی امران کی تکمیل ہوئی سورہ نساء کا آغاز ہوا چاہتا ہے ان دونوں صورتوں میں کیا ربط ہے دو تین مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلی بات ربط سورت کے حوالے سے سورہ عالی امران میں نئی امت کی تنظیم اور اتحاد کی ہدایات دی گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت مسلمہ قرار دیا گیا اور اس امت کی تنظیم اور اتحاد کے لیے ہدایات سورہ عالی امران میں ہمارے سامنے آئیں سورہ نساء میں امت مسلمہ کے لیے خاندان سے لے کر ریاستی ادار تک سے متعلق ہدایات عطا کی گئی ہیں فرد کے لیے تو ہدایات بار بار قرآن میں آئیں اس سورت میں خاندان کے لیے اور خاندان سے آگے بڑھتے چلے جائیں معاشرہ اور پھر ریاست اس سطح تک کے انسٹیوشنز کے لیے ہدایات عطا کی گئی ہیں تو عالی امران میں امت کی تشکیل کا معاملہ اور اب امت کے لیے بڑی جامعہ ہدایات سورت النساء میں مزید بناگی لکھا ہے سورہ عالی امران میں غزر اہد میں منافقین کے میدان قتال سے فرار کا ذکر تھا تین سو منافقین کو لے کر عبداللہ بن عبی علیدہ ہو گیا تھا اس کی طرف کچھ اشارے عالی امران میں آتے ہیں جبکہ سورت النساء میں منافقین کے کردار اور صفات کا تفسیر سے بیان ہے دو ٹوک انداز میں نفاق کے موضوع پر گفتگو کی گئی اور منافقین کی کمزوریوں اور ان کی صفات کا تفسیر سے سورت النساء میں تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے ناظر اکرام یہ تو رفت سورت کا بیان ہوا عالی امران کی تکمیل ہوئی نساء کا آغاز ہوا چاہتا ہے تو ان دونوں سورتوں کا رفت مضامین کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھا گیا اس سے پہلے کہ سورت النساء کی آیات کے حوالے سے امتذیہ کریں سور نساء کے مضامین کا ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے اور آیات کے بڑے گروپس کی صورت میں یہ مضامین کا تذکرہ ایک اوورویو کے طور پر آپ کے سامنے رکھیں گے سور نساء کے مضامین کے جائزے کے حوالے سے سب سے پہلے آیات ایک تا تین تالیس ابتدائی جو فورٹی تری آیات ہیں اسلام کی معاشرتی ہدایات جن کا حدف ہے معاشرے کے ہر فرد کے مال جان اور عابرو کا احترام اور تحفظ معاشرتی ہدایات عطا کی گئیں عورتوں کے لیے یتیموں کے لیے اور وارثوں کے لیے حقوق بیان کیے گئے اور دیگر امور جو معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں ان کے بارے میں بڑی اہم ہدایات اس مقام پر عطا کی گئیں پھر آیات چوالیس تا ستاون یہود کے جرائیم کا بیان آگے نفاق کے حوالے سے گفتگو آئے گی لیکن یہود کا بھی تذکرہ اور ان کے جرائیم کا ذکر بھی مختصرا سور نساء میں کیا گیا ہے پھر ایک طویل سسلہ کلام ہے آیات اٹھاون تا ایک سو انچاس اہل ایمان سے خطاب منافقین کی تین کمزوریوں کی مضمت اہل ایمان کے لیے بھی ہدایات ہیں اور منافقین کیونکہ کلمہ گو تھے تو ان سے بھی خطاب کا انداز یا ایو اللذینہ آمن ہوا کرتا ہے لیکن خطاب کا انداز بتا دیا کرتا ہے کہ کب مخلص ایمان والوں کا ذکر ہے اور کب منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے منافقین کی تین کمزوریوں کی مضمت بار بار کی گئی سورت نساء کی نایات میں پہلی بات اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز فرار اختیار کرتے تھے رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت سے آج ہمارے دور میں بھی منکرین سنت اور منکرین حدیث کی بھی معاملات کوئی اسی طرح کے ہیں اگلا نکتہ نمبر دو ہجرت سے پہلو تہی اللہ کی رام گھر بار کو چھوڑنا اس کے دین کے خاطر اپنے بیوی بچو یا گھر بار کو چھوڑنا اس کے لیے ہجرت کرنا ہے لیکن منافقین پر ان کی ہوش اڑ جائے کرتے تھے حالانکہ قتال کے میدان سے فرار اختیار کر کے بندہ موصد بچ تو نہیں سکتا مگر منافقین قتال فی سبیل اللہ سے جی چوراتے اس کمزوری کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور آخر میں آیات ایک سو پچاس ایک سو چھہتر اہل کتاب کے جرائم اور اہل ایمان کے لیے ہدایات تو ان آیات میں اہل کتاب کے جرائم کا تذکرہ بھی ہوا ہے اور اہل ایمان کے لیے بھی بڑی قیمت ہدایات معاشرتی سطح اور دیگر حوالوں سے بھی عطا کی گئیں ناظر کرام یہ ایک اوورویو ہے سورت النساء کے مدامین کے جائزے کے اعتبار سے اب آئیے بات کو آگے بڑھاتے اور آیات کا تجزیہ کرتے ہوئے اس سپارے کے مدامین کو بھی سوچتے ہیں سور نساء کے بھی مدامین کا مزید جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے سورت النساء آیت نمبر ایک مساوات انسانی کی بنیادیں سب کا پیدا کرنے والا آیات دو تا دس خواتین اور یتیموں کے حقوق عورتوں کو مہر بھی دیا جائے وراست میں حصہ بھی دیا جائے یتیموں کا مال ہڑپ نہ کیا جائے ان کے ساتھ سے سلوک کیا جائے یہ بڑے قیمتی حقوق خواتین اور یتیموں کے حوالے سے بیان ہوئے آیات دو تا دس میں آیات گیارہ تبارہ احکامات وراست زوجین کا کیا حصہ ہوگا والدین کا کیا حصہ ہوگا اولاد کا کیا حصہ ہوگا بہن بھائیوں کا کیا حصہ ہوگا یہ اسے اللہ تعالی نے مقرر فرمائے سور نساء کی آیت 1112 میں اس کا ذکر ہے پھر آیات 13 تا 14 حدود اللہ کی اہمیت اور نوٹ کیجئے گا وراست کے احکامات کو حدود قرار دیا گیا اور جو ان کی پاس داری کرے اس کے لئے جنت ہے اور جو ان کی خلاف ورزی کرے ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم کے عذاب سے پھر آیات 15 تا 16 بدکاری کی سزا زنا کے حوالے سے اولین ایک حکم آیا اور بعد میں سور نور میں آخری حتمی حکم اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے البتہ بدکاری کے تعلق سے کچھ سزا اس کا ذکر آیات 15 سے 16 میں آیا پھر آیات 17 تا 18 توبہ کا بیان کن کی توبہ قبول ہوتی ہے جو فوری توبہ کر لیں گناہ ہو جانے کے بعد اور جو مرتے دم تک گناہ کرتے رہیں اور جب موت آئے تب توبہ کریں ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی یہ تفسیرات اس موقع پر عطا ہوئیں پھر آیات 19 تا 21 خواتین کے حقوق عورتوں کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کی ترغیب اور اگر ایک عدہ شہر کو بیوی کی پسند نہ آئے تو دوسری عدہ تلاش کرے اللہ اس میں خیر پیدا فرما دے گا ایسے حقوق اللہ تعالی نے اس مقام پر عورتوں کے تعلق سے بیان فرمائے پھر چوتھے پارے کے آخر میں آیات 22 تا 25 کن خواتین سے نکاح حرام ہے وہ محرمات کی لسٹ عطا کی گئی کن عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا اس چوتھے پارے کے اختتام پر یہ تفصیلات عطا کی گئی ناظر کرام یہ چند آیات ہیں سورہ نساء کی جو آخری حصے میں چوتھے پارے کے شامل ہیں ان کا تذزیہ آپ کے سامنے رکھا گیا اب چلتے ہیں چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف سب سے پہلے سورہ نساء کی پہلی آیت کا مطالعہ پیش خدمت ہے مساوات انسانی کا بیان اشاد ہوا سورہ نساء کی پہلی آیتیں ترجمہ کرتے ہیں انشاد ہوا لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جسے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیئے اور اللہ سے جس کا نام لے کا تم سوال کرتے ہو ڈرو اور رحمی رشتوں کا خیال رکھو کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ناظر کرام یہ سورہ نساء کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے بہت قیمتی مقام تین باتیں پیش کریں گے سب کا خالق ایک اللہ سب کے والدین آدم ہوا علیہ السلام اس ناتے سب برابر ہیں گولے کو کالے پر کالے کو گولے پر کوئی فضیلت نہیں جیسے کہ حجت الودا کا خطبہ بھی ہے ناظر کرام پروگرام کے آخر میں ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے جس نے قرآن کریم کی طرف دعوت دی اسے سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی جام ترمیزی کی روایت ہے اللہ ہمیں دوسروں کو بھی قرآن کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے ناظر کرام اسے کے ساتھ آپ سے اجادت چاہیں گے اور اگلی نشست میں پانچویں پارے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ